اکمل نے پہلے ہی دن لبنہ سے کہہ دیا مجھے بیٹا چاہیے اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ گاڑ دوں گا شادی کو سات سال گزر گئے لیکن ان کی اولاد نہ ہوئی اکمل اور اس کی ماں لبنہ کو مارنے لگے اور بانچ بن کے تانے دیتے لبنہ کی زندگی غلاموں سے بھی بری ہو گئی تھی اور وہ دعائیں کرتی کہ مجھے صرف اولاد چاہیے چاہے لڑکی ہو جائے ایک دن لبنہ حاملہ ہو گئی وہ اور اس کا شوہر خوشی سے پاگل ہو گئے ہی باتوں کو بھول چکی تھی اور خوشی خوشی ہسپتال سے گھر آئی اور جب اگلی صبح اس کی آنکھ کھولی تو اس کی جان نکل گئی اکمل نے بیٹی کے ساتھ شادی کی رات لبنہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی آنکھوں میں دھیروں خواب سجائے وہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہوا وہ اور سمٹ کر بیٹھ گئی آج تو اس کا دل امنگوں سے بھرا ہوا تھا لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا شوہر اس پر کونسی قیامت توڑنے والا ہے جیسے ہی بیٹ پر اکمل آ کر بیٹھا تو لبنہ شرمانے لگی اسے لگا تھا کہ اکمل ابھی اس کی تعریف کرے گا اسے محبت کا اظہار کرے گا لیکن اکمل ایک چاہل گوار قسم کا شک ثابت ہوا تھا اس نے نہ تو لبنہ سے پیار محبت کی کوئی بات کی اور نہ ہی اسے اعتماد میں لانے کی کوشش کی وہ بڑے سخت لہجے سے بولا کہ دیکھو بی بی میرے گھر رہنا ہے تو میری ماں کے خلاف میں ایک لفظ بھی تمہاری زبان سے نہ سنو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ سلق اختیار کروں گا کہ تم نے سوچا بھی نہ ہوگا یہ سن کر تو لبنہ کا دل ایسے تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو وہ تو کسی اور ہی باتوں کو سننے کی چاہمے تھی لیکن اکمل کا روبدار لہجہ اور اس کی باتیں تو ماسوم لبنہ کو دہلا کر رک گئی تھی پھر اس نے بڑی سختی سے لبنہ کا ہاتھ پکڑا اور بے دردی سے انگوٹھی اس کو پہنانے لگا جو کہ اس کی انگلی میں پوری آ بھی نہیں رہی تھی لیکن زبردستی اکمل نے اس کی انگلی میں انگوٹھی کو پہنایا تھا ایک سسکاری لبنہ کے لبوں سے نکلی تھی اس کے بعد کہنے لگا میں اپنی والدہ کا اکلوتا بیٹا ہوں اس لئے کوشش کرنا ہمارے گھر بھی بیٹا ہی پیدا ہو مجھے ویسے بھی بیٹیوں سے سخت نفرت ہے میں تو کسی کی بھی بیٹی دیکھوں تو اسے دیکھ کر ہی میرے اندر نفرت کے جذبات اُبھڑنے لگتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ بیٹی ہو گئی تو جان سے ماں ڈالوں گا اس کا گلہ دبا کر اسے زندہ مٹی میں دفن کرتے ہوئے میرا دل بلکل بھی نہیں کامپے گا اکمل کی سخترین بات سن کر تو لبنہ کو یوں لگا کہ وہ چیخ کر بھی ہوش ہو جائے گی بیٹا بیٹی اللہ کے اختیار میں تھا اس کے اپنے اختیار میں تو کچھ بھی نہ تھا لیکن اکمل اسے یوں کہہ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ لبنہ کے ہاتھ میں ہیں یا شاید اکمل کی باتوں کے خوف کی وجہ سے وہ ایک بیٹے کو جنم دے دے گی اکمل کا رویہ لبنہ کے ساتھ شادی کی پہلی رات بھی سخت گیری رہا تھا لبنہ نہ جانے کیوں صبح ہوتے ہی بے تہشہ روئی تھی لیکن اپنی آواز اس نے اپنے اندر ہی دبا دی تھی اپنے والدین کو تکلیف اور پریشانی نہیں دینا چاہتی تھی چاہ کر بھی یہ نہیں بتا پائی کہ اکمل کس قسم کا انسان ہے ابھی صبح کے چھے ہی بجے تھے کہ دروازہ زور سے دھردھڑایا گیا تھا اکمل بے خبر سو رہا تھا اس لئے لبنہ کو ہی اٹھنا پڑا جیسے اس نے دروازہ کھولا تو ساس اسے سخت نظروں سے گھور رہی تھی کہنے لگی کہ جلدی سے نہا دھو کر باہر آو میں شگر کی مریضہ ہوں اور چھے بجے ہی ناشتہ کرنے کی عادی ہوں آ کر مجھے ناشتہ بنا کے دو لبنہ تو ابھی تک اکمل کے رویے کو ہی سمجھ نہیں پائی تھی کہ ساس کی باتوں نے اسے اور بھی دل برداشتہ سا کر دیا تھا جب وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی تو ساس سوفے پر بیٹھی غصے سے اسے گھوڑنے لگی کہنے لگی کہ جلدی کرو مجھے بوگ لک رہی ہے لبنہ نے جلدی جلدی سے ناشتہ بنایا اور ساس کے سامنے میز پر رکھ دیا اس نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا تھا پھر اسے گھر کے کاموں کے بارے میں بتانے لگی کہنے لگی کہ اس نے گھر میں کوئی ملازمہ نہیں رکھی اس لیے گھر کے سارے کام کاش لبنا ہی کرے گی شادی کے چند دنوں میں ہی وہ بکھلا کے رہ گئی تھی ساس اسے دن بھر ایک منٹ بھی ٹکنے نہیں دیتی تھی آدھا گھنٹہ بھی اسے ایسا نہیں ملتا تھا جس میں وہ آرام کر سکے جیسے ہی وہ صفائی کر کے فارغ ہوتی تو ساس اس کی کی گئی صفائی میں سو سو نقص نکال دیتی اور دوبارہ سے گندے پوچے کا پانی فرش پر پھینک دیتی کہتی اسے دوبارہ سے صاف کرو کیا ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں تمہارے ہاتھوں میں جان نہیں ہے اگر تم گندہ کام کروگی تو دس بار تم سے کام کرواؤں گی لبنا بیچاری کپڑے دھوتی تو وہ کہتی کہ تم نے داگ اچھے سے صاف نہیں کیے اس کے سر پر کھڑی ہو کر گھنٹا گھنٹا اسے کپڑے دھلواتی رہتی جب تک ایک ایک داگ کپڑوں سے ختم نہ ہو جاتا وہ کپڑوں کو بروز سے صاف کرتی رہتی شادی کو دو ماہ گزر چکے تھے کہ جب لبنا نے اکمل سے کہا کہ وہ کچھ دن کے لیے میکے جانا چاہتی ہے جب سے شادی ہوئی ہے وہ ایک بار بھی میکے نہیں گئی تھی کیونکہ اس کی ساس کی اجازت نہیں تھی اکمل نے کہا کہ میری والدہ سے پوچھ لو اگر وہ تمہیں اجازت دیں تو چلی جانا ہر بات پر اکمل یہی کہتا تھا کہ میری ماں سے پوچھو اگر وہ مان جائیں تو مجھے کوئی اتراز نہیں لبنا جانتی تھی کہ اس کی ساس کبھی بھی اسے میکے نہیں جانے دے گی کیونکہ اگر وہ میکے چلی گئی تو گھر کا سارا کام کاج کون کرے گا اس لیے لبنا چاہتی تھی کہ اکمل خود اپنی والدہ سے کہے اور اسے میکے بھی چھوڑ کر آئے تاکہ اس کی عزت کا بھرم قائم رہے لیکن اکمل نے تو سیدھا کورا سا جواب دے دیا لبنا نے دوبارہ اسے کہا کہ آپ خود سوچیں دو ماں سے میں اپنے میکے نہیں گئی میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے ملنا چاہتی ہوں بہت اداس ہو چکی ہوں مجھے بس دو تین دن کے لیے ہی میکے چھوڑائیں ابھی یہ بات لبنا کے موں میں ہی تھی کہ ایک زوردار تھپڑ اکمل نے اس کے موں پر مارا کہنے لگا تمہاری اس بات کا مطلب کیا ہے ہم تم پر ظلم اور زیادیاں کرتے ہیں تم بہت مظلوم ہو اگر میری ماں نے تمہیں دو مہینے تمہارے میکے نہیں جانے دیا تو تمہیں اسے ظالم کر کے پیش کرو گی میری ماں سے اجازت لیتے ہوئے تمہیں کوئی تکلیف ہے لبنا کے رکسار پر پانچوں انگلیاں چھپ گئی تھی وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شہر کو دیکھ رہی تھی کس قسم کا جنگلی انسان تھا اسے معلومی نہیں تھا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے برحل لبنا کو میکے جانے کی اجازت نہیں ملی تھی شادی کو چند ماہ ہی گزرے تھے کہ جب لبنا کی ساس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تمہیں بچہ کیوں نہیں ہو رہا کہیں تم بانچ تو نہیں یہ الفاظ سن کر لبنا کے تو ہوش اڑے تھے اس وقت وہ کچن میں کھڑی کڑھائی کو رگڑ رگڑ کر دھو رہی تھی اس کی ساس اس کے سر پر ہی کھڑی تھی اور ایک ایک داگ رگڑ رگڑ کر صاف کرنے کی تاقید کر رہی تھی وہ پچھلے دو گھنٹے سے اسے دھونے میں مصروف تھی اب تو اس کے ہاتھوں میں جان بھی باقی نہیں رہی تھی اس کا وجود کھوکلا ہو چکا تھا مزید رگڑائی کرنے میں تو جیسے اس کی ہڑیاں ہمت ہار چکی تھی مگر اس کے باوجود ہامتی ہوئی وہ یہ کام کر رہی تھی کہ تب بھی ساس کا یہ سوال سن کر اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا اس کے ہاتھ رکے تھے جسے دیکھ کر ایک مرتبہ پھر ساس نے ٹوکا اور کہنے لگی کہ جواب تم نے مو سے دینا ہے یہ کام کرتے ہوئے ہاتھ کیوں رک گئے لبنہ نے ہڑ بڑھا کر ایک مرتبہ پھر اپنے بے جان سے ہاتھوں سے کڑھائی کو دھونا شروع کر دیا اور پھر گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ اولاد دینا تو خدا کی اختیار میں ہیں وہ جب چاہے عطا کر دے اب اس میں میرا تو کوئی قصر نہیں جب ہونی ہوئی ہو جائے گی اتنا سننا تھا کہ اگلے ہی پل ساس نے بالوں سے لبنہ کو دبوچا اور اسے جھنجوڑ کر کہنے لگی اتنی تیری جرت کہ تو مجھے جواب دے میرے سامنے زبان چلائے وقت کے ساتھ ساتھ لگتا ہے تیرے بھی پڑھ نکلنے لگے ہیں تو مجھے جواب دے رہی ہے یہ سن کر لبنہ تو بے یقینی سے ساس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی کہنے لگی کہ جب آپ نے کچھ سوال کیا ہے تو میں نے اس کا جواب بھی تو دینا ہے اگر میں خاموش رہتی تو آپ کو پھر بھی مجھ سے مسئلہ ہی ہوتا مگر یہاں تو ساس اسے مزید باتیں سنانے لگی تھی اسے تو شاید لبنہ کی سانس لینے سے بھی مسئلہ تھا کہنے لگی کہ آنے دو آج رات بیٹے کو میں تمہارا بندوبست کرواتی ہوں ساس سے زبان لڑا رہی ہو کل کو مجھے یہاں سے گھسیٹ کر باہر ہی نکال دوگی آخر میرے بیٹے کو خبر تو ہونی چاہیے کہ اس کی بیویز کے جانے کے بعد اس کی ماں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے لبنہ تو مارے حیرت کے وہیں فرش پر بیٹھی ساس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی سارے دن کی تھکیہاری کام سے فارغ ہو کر لبنہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹی تھی پورے وجود میں درد کی ٹیسے اٹھ رہی تھی بازو تو ہلی نہیں رہے تھے کمرے میں تو ایسی کوئی دھوا بھی موجود نہ تھی جو کہ وہ کھا کر اس درد کو کچھ کم کر سکتی تھکاوٹ کی وجہ سے اسے نیند آنے لگی تب ہی اکمل گھر چلایا یہی صحیح موقع تھا اکمل کی ماں اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور موٹے موٹے آنسو بہاتے وے کہنے لگی کہ دیکھ اکمل تیری بیوی دن بہ دن اپنا رنگ دکھاتی چلی جا رہی ہے یہ جو کبھی میرے سامنے نظر اٹھا نہیں سکتی تھی اب تو نے اسے اتنی ڈھیل دے دی ہے کہ یہ مجھ سے زبان درازی کرنے لگی ہے یہ سن کر تو اکمل کا بھی پارہ ہائی ہو چکا تھا کہنے لگا کہ اممہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو بھلا وہ تم سے بدتمیزی کیسے کر سکتی ہے مجھے پوری بات بتاؤ تو ماں لگائی بجھائی کر کے چار فالتو لگا کر کہنے لگی کہ میں نے تمہاری بیوی سے پوچھا کہ وہ ابھی تک حاملہ کیوں نہیں ہوئی کہیں کوئی ڈاکٹری مسئلہ تو نہیں ہے تو آگے سے مجھ پر چڑھ دوڑی کہنے لگی کہ اممہ اولاد میں نے پیدا کرنی ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے میں جب بھی ماں بنوں بلا وجہ ہی بڑیا سینے پر مونگ دالنے کے لیے یہاں زندہ بچی ہے اور تم کب مروگی اور میری اور اکمل کی زندگی سکون میں ہوگی اکمل نے جب ماں کی یہ باتیں سنی تو غصے سے بپھر اٹھا وہیں سے چنگارتاو اپنے کمرے میں گیا اور دھڑلے سے دروازہ کھول دیا لبنا بے خبر سو رہی تھی گہری نیم میں تھی اکمل نے جب اسے سوتے دیکھا تو آگے بڑھا اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر بستر سے نیچے گرا دیا یوں خود کو بستر سے نیچے گرا دیکھ کر لبنا تو بکھلا چکی تھی فوراں اٹھ کر آس پاس دیکھنے لگی جب سامنے نظر دڑائی تو اس کا شہر غصے سے دیکھ رہا تھا اگلے ہی پل اس نے لبنا کو گردن سے دبوچا اور گھسیٹتے ہوئے اپنی ماں کے کمرے کی طرف لے جانے لگا وہ بیچاری یوں ہی گھسیٹتی چلی جا رہی تھی اس کا سانس رک رہا تھا وہ رونے لگی اپنے شہر سے خود کو چھڑوانے لگی مگر وہ کمزور پتلی سی لڑکی اپنے شہر کے بھاری بھرکم ہاتھ سے کہاں خود کو چھڑوا سکتی تھی اس نے اسے گھسیٹتے ہوئے جا کر اپنی ماں کے قدموں میں پھینکا اور کہنے لگا کہ یہ لے ماں اب تو بتا میں اس کا کیا حشر کروں اس کی اتنی جورت اتنی اوقات کہ تیرے ساتھ بتتمیزی کرے میں تو اسے مار مار کر یہیں اس کی قبر بنا دوں گا اب بتا اسے کیا سزا دی جائے لبنہ نے جب شہر کو پہلی مرتبہ حد سے زیادہ غصے میں دیکھا تو وہ رونے لگی اس سے تو سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا وہ روتے ہوئے کبھی ساز کو دیکھتی کبھی شہر کو اور کہنے لگی کہ خدارہ مجھے معاف کر دو میں نے کچھ بھی نہیں کیا مجھے بتاؤ تو کہ میری غلطی کیا ہے آخر کس غلطی کی سزا میں میرے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے ساز نے جب لبنہ کی یہ حالت دیکھی تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی وہ دلی دل میں جی بھر کر مسکرائی تھی اور پھر ایک اوچھاٹ سی نظر اپنی بہو پر ڈال کر کہنے لگی اسے بول مجھ سے معافی مانگے جس لہجے میں اس نے بتتمیزی کی مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں آیا اکمل نے اگلے ہی پر لبنہ کو تھپڑ مارا اور کہنے لگا کے سنائی نہیں دیا ابھی کے ابھی میری ماں کے قدموں میں گر کر معافی مانگ جب تک میری ماں معاف نہیں کرے گی تو میری ماں کے قدموں میں ہی گری رہے گی لبنہ کے لئے یہ تظلیل کی انتہا تھی وہ اپنے شوہر کا چیرہ دیکھنے لگی اس نے کوئی غلطی نہ کی تھی مگر اس کے باوجود اپنا گھر بسانے کی خاطر اس نے ایک نظر اپنی ساس کو دیکھا یقیناً وہ کمزور تھی مگر اس کا رب ہرگز نائنصافی کرنے والا نہیں تھا یقیناً وہ اس کے ساتھ ایک نہ ایک روز انصاف ضرور کرے گا اس نے روتے وے سسکتے وے عزت نفس کو ایک طرف رکھا اور پھر ساس کے قدموں میں گر گئی اور گرتے وے معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں مجھ سے غلطی ہو گئی آئندہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی کتنی دیر وہ روتے سسکتے وے ساس کے قدموں میں گری رہی ساس کا جب دل بھر گیا اور جی بھر کر بہو کی تظلیل کر لی اسے کہا کہ ٹھیک ہے معاف کیا لیکن اگلی دفعہ اگر ایسی غلطی ہوئی پھر تمہارا بہت برا حشر کیا جائے گا لبنا کو وہ وہیں چھوڑ کر وہاں سے جا چکے تھے جبکہ وہ ساری رات لبنا کی روتے وے ہی گزر چکی تھی اس کی بھی کیا زندگی تھی ایسے تو کوئی نوکروں کے ساتھ بھی سلوک نہیں کرتا جیسا اس گھر میں لبنا کے ساتھ ہو رہا تھا آخر اس کی غلطی کیا تھی اس نے تو کبھی کسی کے ساتھ غلط رویہ نہیں رکھا تھا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا اگلے ہی روز اس کی ساس کہنے لگی کہ آج تو اکمل کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جائے گی تیرا مکمل چیک اپ ہوگا تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ دوبانچ ہے یا کوئی مسئلہ ہے ورنہ میں ساری زندگی تیرے سہارے تو نہیں بیٹھ سکتی مجھے تو اپنا پوتا چاہیے اپنے پوتوں کو اپنی گود میں کھلانا چاہتی ہوں لبنا پر ایک اور تلوار منڈاننے لگی تھی اس نے خاموشی سے ساس کی بات پر ہامے سر ہلایا اور پھر تیار ہو کر اکمل کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور پھر لبنا کی حالت دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ آپ کو کیا ہوا ہے چہرے پر نیل گردن پر نیل ہاتھوں پیروں پر جگہ جگہ زخم اور نیل کے نشان اور صحت اتنی خراب کے لگتا تھا جیسے مدتوں سے اس نے کچھ اچھا کھایا ہی نہ ہو وہ انتہائی کمزور تھی لیڈی ڈاکٹر بہائر آئی اور پھر اکمل سے کہنے لگی کہ اپنی بیوی کی صحت کا بھرپور خیال رکھیں ایسا لگتا ہے جیسے انہیں وقت پر کھانا نہیں دیا جاتا اور بہت زیادہ کام کروایا جاتا ہے تب ہی ان کی یہ حالت ہے ان کی ڈائیٹ کا خیال رکھیں اکمل نے جب یہ سنا تو انتہائی بزار سی نظر لیڈی ڈاکٹر پر ڈال کر کہنے لگا ہم کون سی سے گھاس بوس کھانے کو دیتے ہیں جو کچھ خود کھاتے ہیں وہی اسے بھی کھانے کو دیتے ہیں اب مرک مسلم کے پیسے نہ ہوں تو کہاں سے لا کر دوں آپ یہ ساری فالتو باتیں چھوڑیں مجھے یہ بتائیں کہ اسے مسئلہ کیا ہے ابھی تک اس نے مجھے بیٹا پیدا کر کے کیوں نہیں دیا ڈاکٹر تو بخلا کر دو چار قدم پیچھے ہٹی تھی اس قدر جاہل اور بدلیہ شخص اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا وہ ایک نظر لبنا پر ڈال کر اس کی قسمت پر ترس کھانے لگی اور پھر سانس خارج کر کے بولی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں البتہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے بھی کچھ ٹیسٹ کر کے یہ معلوم کر لیں گے کہ آخر کہیں آپ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ورنہ آپ کی بیوی کی ریپورٹس بلکل کلیر ہیں اگر دیر ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حکم میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا آپ کے ہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہو جائے گی یہ سن کر اکمل کے ماتھے پر بل پڑے تھے اس نے لبنا کو ساتھ لیا اور گھر چلایا گھر آ کر اس نے سب باتیں ماں کو بتائیں ایک دو ماہ تک لبنا کا علاج لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلتا رہا جب پھر بھی خوشکبری نہ آئی تو ساس اسے اور طرف لے جانے لگی کبھی کسی پیر بابا کے پاس لے جاتی تو کبھی کسی آمل کے پاس کبھی تاویز دنگے کرنے لگتی تو کبھی روحانی علاج کروانے لگتی جس کے پاس بھی جاتے یہی کہتے کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے کسی نے عمل کیا ہوا ہے مختصر جتنے لوگ تھے اتنی ہی باتیں تھی اور سبی کا نشانہ لبنا بن رہی تھی وہ جانتی تھی کہ اسے کچھ بھی نہیں ہے مگر اس کے باوجود وہ خاموشی سے کٹ پتلی بنی ساس اور شوہر کا ہر حکم مانتی چلی جا رہی تھی یوں ہی کرتے کرتے سات سال گزر گئے مگر وہ حاملہ نہ ہوئی تھی اب تو اس کی ساس بھی بات بات پر کوسنے لگی تھی کہنے لگی کہ بس بہت ہو گیا اب میں اکمل کی دوسری شادی کروالوں گی اس کے سارے بیٹھی تو قبر میں اتر جاؤں گی مگر پوتے کی شکل دیکھنا نصیب نہیں ہوگا اکمل نے تو اسے اپنے کمرے میں رہنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی وہ سارا دن جانوروں کی طرح گھر کے کام کرتی رہتی اور پھر وہیں بوڑچی خانے میں ہی تھا کھار کر ایک طرف بیٹھ جائے کرتی وہ تو نفسیاتی مریضہ سی بن چکی تھی ہر وقت چپسی خیر مرائی نکتے پر نظر جمائے دیکھتی رہتی جب ان کا دل کرتا وہ جی بھر کر اسے مارتے اور کوستے رہتے لبنا کو بھی لگنے لگا تھا کہ جیسے وہ بانچ ہے وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکے گی کئی سالوں سے اسے کسی نے نئے کپڑے نہیں خرید کر دیئے تھے سردی ہوتی یہ گرمی وہ اپنے وہی مخصوص کپڑے پہن کر گھومتی رہتی تیز چلچلاتی دھوپ میں اور گرمی میں بھی اس نے سردیوں کے ہی موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے محلے کی کوئی عورت وہاں پر آ جاتی تو اس بیچاری پر ترس آ جاتا اگر ساس سے کوئی کہتا کہ تمہاری بہو اتنی گرمی میں اتنے موٹے کپڑے پہن کر کیوں گھوم رہی ہے کیا تم نے اسے گرمیوں کے کپڑے نہیں دلائے تو وہ موٹ ٹیڑا کر کے کہتی اسے خودی شوق ہے یہ سب پہننے کا ویسے بھی اسے گرمی نہیں لگتی یہ یہی کپڑے پہننے کی عادی ہے چند ماہ گزرے اور ایک روز لبنا کی طبیعت خراب ہونے لگی وہ جب کھانا اکمل اور اپنی ساس کو دینے لگی تو اچانک بھی ہوش ہو کر گر گئی اکمل نے پہلے تو دھیان نہ دیا مگر جب وہ بہت دیر تک ہوش میں نہ آئی تو اٹھا کر ہسپتال لے گیا جب اس کا چیک اپ ہوا تو یہ پتا چلا کہ لبنا امید سے ہے یہ سننا تھا کہ اکمل اور اس کی ماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے لبنا کو ہوش آیا اور جب اسے یہ خبر سنائی گئی تو وہ تو خوشی سے رونے لگی تھی یہ خوش خبریں سن کر اکمل اور اس کی ماں کا رویہ لبنا کے ساتھ کافی حد تک بدل چکا تھا وہ اس کا خیال رکھنے لگے تھے چند دنوں میں لبنا کی صحت بھی اچھی ہونے لگی کیونکہ وہ وقت پر کھانا کھا رہی تھی اور کوئی کام نہیں کر رہی تھی وقت یوں ہی گزرتا چلا گیا اور وہ وقت بھی آیا جب لبنا نے ایک بیٹی کو جنم دیا اس کی ساس شدید بیمار تھی اس لیے وہ ساتھ نہ آ سکی تھی لبنا محلے کی ایک عورت کے ساتھ ہسپتال آئی تھی جبکہ اس کا شہر تو کام پر تھا وہ گاؤں میں موجود ہی نہ تھا بیٹی کو دیکھ کر وہ بے ساختہ رونے لگی اور خدا کا شکر ادا کرنے لگی اس خوشی میں تو وہ بلکل ہی بھول چکی تھی کہ اس کی ساس نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ ہر حال میں بیٹے کو ہی جنم دے وہ اپنی بیٹی کو لیے گھر واپس آئی جب ساس کا چہرہ دیکھا تو اسے ساتھ آٹھ سالوں میں ہونے والی مظالم اور شرط یادان لگی وہ لوگ تو بیٹے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے یہ سوچ کر لبنا کا دل کام پا پھر سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے ان ساتھ آٹھ سالوں میں وہ یہ شرط بھول چکے ہوں اس نے اپنی بیٹی ساس کی ہاتھ پر رکھی تو وہ اسے پوتا سمجھ کر سینے سے لگا گئی لبنا کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کچھ بتا سکے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی وہ اپنی بچی کو لے کر کمرے میں چلی گئی جب اکمل کو بھی اولاد ہونے کی خبر پہنچی وہ گھر میں داخل ہوا تو گھر میں موجود بچی کی دیکھ بال کرنے والی آیا نے کہا کہ لبنا بیٹا یہ تو لڑکی ہے تم نے اپنی ساس کو کیوں نہیں بتایا کہ یہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہے یہ الفاظ ابھی اس آیا کے موہ سے نکلے ہی تھے کہ اکمل نے سن لیے لبنا کچھ کہتی اسے پہلے ہی اکمل کمرے میں داخل ہوا لبنا کے تو ہوش اڑ چکے تھے جب اس نے غصے سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور اگلے ہی پل بڑی بے دردی سے اسے اٹھا لیا کہنے لگا کہ تجھے کہا تھا نا مجھے بیٹا چاہیے مگر اس کے باوجود تم نے بیٹی کو جنم دیا اسے وہیں کیوں نہیں پھینکائی میرے گھر میں اس منحوس کو کیوں لائی ہو لبنا کی تو جان نکلی تھی وہیں شور سن کر ساس بھی وہیں چلی آئی جب اسے حقیقت کا علم ہوا تو وہ بھی غصے سے چنگھارنے لگی اکمل نے بیٹی کو اٹھایا اور اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا لبنا با مشکل لڑکھڑاتے ہوئے اپنی شوہر کے پیچھے جانا چاہتی تھی مگر ساس نے تھپڑ مار کر اسے وہیں گرا دیا وہ بھی ہوش ہو چکی تھی کتنی ہی دیر تک وہ بھی ہوش رہی جب اسے ہوش آئے تو رات کے تین بج رہے تھے وہ روتے ہوئے شوہر کے پاس گئی ساس سے پوچھا کہ میری بیٹی کہاں ہے مگر وہ کچھ نہ بولے شوہر کہنے لگا کہ اسے مار کر پھینک آیا ہوں اور اب تیرا بھی وہی حشر کروں گا اتنا کہہ کر اس نے کھڑے کھڑے لبنا کو طلاق دے دی لبنا کا تو سانس رکنے لگا تھا یہ کیسے اس کی اچانک دنیا اجڑ چکی تھی آدھی رات کو اسے گھر سے باہر نکال دیا گیا ساری رات وہ گھر کے دروازے کے باہر پڑی رہی اس کی طبیعت بھی بہت خراب تھی صبح محلے کی ایک جاننے والی نے اسے اس کے میکے تک پہنچا دیا کتنے ہی ہفتے تک وہ کومے کی کیفیت میں رہی جب ہوش آیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی والدین بھی اپنا سر پیٹ کر رہ گئے کہ اپنی بیٹی کو کن درندوں کے حوالے کر دیا تھا مگر لبنا کو ایک ہی بات ستا رہی تھی کہ نہ جانے اس کی بیٹی کو کیا ہوا ہوگا لبنا کی ماں کہنے لگی وہ اب تو اللہ کو پیاری ہو چکی ہوگی ایک مہینہ یوں ہی گزر چکا تھا لبنا تو بیٹی کی یاد میں تڑپ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی دروازہ کھولا تو وہاں پر وہی آیا کھڑی تھی کہنے لگی کہ میرے پاس لبنا کی ایک امانت ہے اس نے اپنی بڑی سی چادر سے چھوٹی سی بچی کو نکالا اور وہ لاکر لبنا کی گود میں رکھ دی کہنے لگی کہ تمہارا شوہر اسے کچرے میں پھینک آیا تھا مگر میرا ضمیر کامپ اٹھا میں گئی اور اس بچی کو وہاں سے اٹھا لیا اور پھر وہ گاؤں چھوڑ کر اپنے بڑے بیٹے کے گھر چلی گئی اب جب مجھے پتا چلا کہ تم یہاں ہو تو میں پوچھتے بھالتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئی وہ بیٹی کو دیکھ کر سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور یوں اس کی زندگی آگے بڑھنے لگی تھی کئی سال یوں ہی گزر گئے اکمل کی دوسری شادی کروائی گئی مگر اس کی دوسری بیوی نے ساس کا جینہ حرام کر دیا تھا ایک روز خبر ملی کہ لبنا کی سابقہ ساس آگ میں جل کر مر چکی ہے جبکہ اس کا شوہر نیم پاگل ہو چکا ہے